بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا اللہ یا رضیمیت کرتا ہوں کہ آپ سب کیا رسے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھیں اپنے اپنے گرہ میں آباد رکھیں تو ہمیں ایک پیٹی کی ضرورت ہے تو ہمیں کس نے بتایا تھا کہ ایک گھر جو پیٹی سہل ہو رہی ہے سیکنڈ اینڈ تو اگر ہم اچھی لگی تو ہم خرید لیں گے تو آئی چل کر چیک کرتے ہیں پیٹن تو آئی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے وہ پیٹی جو ہم نے لینی ہے لے کر جائیں گے تو حسنین بھائی جو رکشہ لینے گئے ہوئے ہیں تو اتنی دیر تک جو پیٹی کو خالی کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی ہے تو اندر سے بھی کافی کھلی ہے تو ابھی جب صبح ہو چکی ہے تو ابھی جن پیٹی کسا کرنے گئے تو تضاب اور جائے جالی جو ہم لے آئے ہیں تو ابھی یہاں سر جائے میں بائی آیا ہوں تو یہاں سے ایک ایک جائے فٹ کی جو ہم نے لکڑی لینی تو جو کپڑا جو ہم نے اس ٹھیک پر لگا ہے تو اس کو بھی جو ابھی کٹ لیتے ہیں تو ابھی کپڑے کو جو اس ٹھیک پر لگائیں گے تو اس ٹھیک پر جو ہم نے اس ٹھیک پر لگا لیا ہے تو اس کو جو ہے تضاب میں جو ڈپ کر کے جو ہے فیسٹ فائی کریں گے تو اس پر جو تھوڑے سے ڈنٹ پڑے ہوئے تھے تو مستری کو جو گھر پر بلانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم خود یہاں پر جو ہے ڈنٹ کو نکال لیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں سے نیچے ہوئے تھے تو یہاں سے جو اوپر ہو چکی ہے پر لین ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے اس کی مساف کریں گے تو اس کے لئے ہم نے لیا یہ عام تضاب اور لکڑی کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے کپڑا لگایا ہے تاکہ جو ہے ہاتھ خراب نہ ہو تو ابھی جو ہے تضاب کو کسی برتن میں ڈالیں گے تو یہ جو ہے ٹائلٹ کلینر ہے تو ابھی جو ہے کپڑے میں جو میں اس ٹھیک لگائی تھی جو اس کو پہل ڈپ کریں گے اور پھر پیٹی کو پر جو اس طریقے سے مارکس کو ساف کریں گے اوپر سے جائے تو کیمیکل ہے تو احتیاط سے جو ہے سارے کام کیجئے گا تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں اوپر میل کی تیہ تھی تو یہاں سے بلکل جو ساف ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے تو آگے دیکھیں کتنی مجھ دیکھیں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہمیشہ ایسے کام میں سپائیوں کے کام کرنے کے لیے پرانے کپڑے پہنے لے کریں تو میں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ابھی جو پیٹی کو ساف کرتے ہیں دبو تو تیزاب جو سوک نہ جائے تو اوپر سے جو واش کر دیں گے تو آپ دیکھیں نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اندرکہ کتنی گندی ہے تو تیزاب سے جو ہمیشہ ساف تو کیا ہے تو ابھی جو ہے پانی مدد سے جو اس کو دھولیں گے تو ابھی جو اس کو اُلٹا کریں گے تو یہ برتن جو ہے ساف کرنے والا تیل ہے تو اس کو امرے پانی میں مکس کر کے جا بنایا ہوئے تو اس کی مدد سے جائے اب اوپر سے پیٹی کو جائے مانج لیں گے تاکہ وہ ساف ہوتا ہے تو تیل کو جو پیٹی پڑھا کو یہ جو سٹیل کی جائے یہ کچھی ملتی ہے جالی ملتی ہے مرتن ساف کرنے والی تو اس کی مدد سے جائے اوپر سے جائے گرد کو بھی ساف کر لیں گے تو جو اضافی جو باقی رہ گئی تگر تو اس کی مدد سے وہ بھی ساف ہو جائے گی تو اس کی مدد سے جائے ہماری پیٹی جائے وہ چمک جائے گی تو بھی اسی طریقے سے جائے مانج لیتے ہیں سپساری پیٹی کو مددد째 لے موسیقی 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 کریں گے پیٹی کے ساتھ ساپ کریں گے پیٹی کن سے رکھیں گے تو ابھی جب ستان کو بھی جا دھولیں گے چتری کے ساپ کر لیں گے تو اس کو جا برش کی مدد سے دھولیں گے ہمارے پیٹی بلکل نیو ہو چکی ہے تو آپ اپنے گھر کی پیٹیوں کی اسی طرح سے نیو کار سکتے ہیں تو ابھی جو اس میں آپ نے اپنا ضروری اور اضافی سمان رکھیں گے تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو مادی ویڈیو سے لکھتے ہیں تو مہارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا دعاو میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی